نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل گیان کا ساگر میں آج میں آپ کو بتاؤں گا پتروں کے ناراج ہونے کے کیا سنکیت ہیں اور ان سے بچنے کے اپائی کیا ہیں اس سال پتری بکش دس ستمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے پتری بکش کے دن پندر دن کی عوضی میں پوروجوں کے نمیت پندہ دان ترپن اور اسراد کرم کیے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پتروں کے پرسند ہونے سے ونسجوں کا بھی کلیان ہوتا ہے پتری بکش کے دوران پتروں کی پوجا کرنے سے جیون میں آنے والی بادہیں پریسانیاں دور ہوتی ہیں اور پتروں کا اثرواد بھی پرابط ہوتا ہے پتری بکش میں مرتک ستشیوں کا اثراد کیا جاتا ہے اس سال پتری بکش دس ستمبر دوہجار بائیس سے شروع ہو رہا ہے اور پچیس ستمبر دوہجار بائیس کو سارو پتر بکش کے دن سماپت ہوگا ہندو دھر میں پتری بکش کا کافی مرتک ہوتا ہے اس دوران پتروں کا اثراد کرنے سے ان کا سروع پرابط ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ پتر دیو کا روپ دھارن کر لیتے ہیں اور اپنے ونسجوں کی رکشہ کرتے ہیں جب کبھی لوگ اپنے پتروں کو یاد نہیں کرتے یا ان کی پوجا نہیں کرتے تو وہ ناراج بھی ہو سکتے ہیں پتروں کا ناراج ہونا کافی اسم مانا جاتا ہے ایسے میں آج ہم آپ کو ان سنکیتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے پتر آپ سے کافی ناراج ہیں پتروں کے ناراج ہونے کے سنکیت نمبر ایک گھر میں کلیش بڑھنا اگر آپ کے گھر میں کافی زیادہ لڑائیں جھگڑے اور من مٹاو رہتا ہے تو یہ پتری دوست کا ایک قارن ہو سکتا ہے نمبر دو کام میں اڑچن آنا یدی کوئی کام کرتے وقت اس میں بادہ آ رہی ہے یا محنت کے باوجود بھی آپ کام میں سپل نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پتر آپ سے ناراج ہیں نمبر تین سنطان سے جڑی بادہ ہے اگر آپ کی سنطان آپ کی بات نہیں سنتی یا ویروتی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پتر آپ سے ناراج ہیں پتر جب ناراج ہوتے ہیں تو اس طرح کے لکشن دکھائی دینے سروع ہو جاتے ہیں نمبر چار سادی میں بادہیں آنا اگر آپ کی سادی میں بادہیں آ رہی ہیں یا سادی کے باد بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے یا ویوہ ایک جیون میں نہ کئی طرح کی مسکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ پتری دوست کا ایک کارنڈ بھی ہو سکتا ہے نمبر پانچ نقصان ہونا اگر آپ کے کسی بھی کارے میں اچانک کوئی نقصان ہوتا ہے یا گھر کے سدسچوں کو بار بار درگھٹنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پتر آپ سے کافی زیادہ ناراج ہو گئے ہیں پتروں کو پرسند کرنے کے اچوک اپائے نمبر ایک تصویر لگائیں گھر میں پتروں کی ہستی مسکراتی تصویر لگانے سے پتر خس ہوتے ہیں لیکن دھیان میں رکھیں کہ پتروں کی تصویر گھر کی دکشن پششمی دیوار یا کونے میں لگانی چاہیے اس سے پتروں کا خاص اثرواد ملتا ہے نمبر دو پرنام کریں مانا جاتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پتروں کو پرانام کرنا اور انہیں فولوں کی مالا چڑھانے سے پتر کافی پرسند ہوتے ہیں نمبر تین پتروں کے خاص دنوں کو منائیں مانا جاتا ہے کہ پتروں کے خاص دن جیسے ان کی جینتی اور برسی ضرور منانی چاہیے اس سے پتر پرسند ہوتے ہیں پتروں کے ان خاص دنوں پر گریب اور ضرورت مندوں کو دان ضرور کریں اس سے پتروں کی کرپاپ پر بنے رہے گی نمبر چار دان کریں پتروں کو پرسند کرنے کے لئے کسی ضرورت مند کو بھوجن کپڑے جوتے جپل پیسے آدھی چیزوں کا دان کرنا کافی اچھا مانا گیا ہے اس سے پتر کافی زیادہ پرسند رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر یہ آپ کو اچھے لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دھنیواد